دوستو میں امان کے شہر سلالہ میں موجود ہوں آج سلالہ کا موسم بڑا خوشگوار ہے اس شہر کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پر بڑی بڑی ہستیاں دفن ہیں آج ہم جا رہے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت حود علیہ السلام کی قبر پہ جو یہاں سے 35 کلومیٹر دور ہے دوستو میں پہنچ چکا ہوں حضرت حود بن عابر علیہ السلام کے روزے کے پاس دیکھیں یہاں پر یہ ایک بورڈ لگایا گیا ہے یہ لکھا ہوا ہے ذری حود بن عابر یہ بورڈ بہت گندہ ہے کیونکہ یہاں پر بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو میں اس کو کوشی کرتا ہوں کہ صاف کر کے میں اس کو دکھاؤں آپ کو یہ دیکھئے یہ دیکھیں یہ ذرا تھوڑا سا صاف ہو رہا ہے حود بن عابر یہ دیکھئے اس سے زیادہ میں اس کو صاف نہیں کر سکتا کیونکہ اس پر جو ہے وہ مٹی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور یہ سنگے ملہ میں بتا رہا ہے کہ اس صرف ہمیں جانا ہے اور وہاں چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اللہ کے نبی کا روزہ مبارک جو کہ سلالہ میں تقریباً تیس پیتیس کلومیٹر کی ریڈیس میں موجود ہے آئیے میرے ساتھ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے تھے قوم عاد کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا یہ قوم خوشحال تھی اور ایک آرام دے زندگی گزار رہی تھی پھر یہ قوم توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کرنے لگی اور بد پرستی میں مبتلا ہو گئی اس قوم کے طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم ڈھانے لگے ظلم کا بازار گرم ہو گیا اور اللہ کی کھلی نافرمانی کرنے لگے پھر اللہ نے حضرت حود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اور ہم نے آت کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان بانتے ہو حضرت حود علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ قوم راہ راست پر آجائے مگر چند لوگوں کے سوا کسی پر آپ کی بات کا واضو نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اس خودسر قوم نے نہ صرف اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا بلکہ ان کو تکلیف پہنچائی عیزہ دیتے رہے تمسخر اڑاتے رہے یہاں تک کہ آسمان پر کالے بادل منڈلانے لگے پھر کہنے لگے کہ اس سے ہمارے لیے مفید بارش ہوگی مگر حود علیہ السلام نے کہا یہ بادل رحمت نہیں زہمت ہے بلکہ اللہ کا غضب ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان بادلوں میں تمہارے لیے ہلاکت چھپی ہے تم اللہ کو چھوڑ کر بدھ پرستی کرتے ہو اب بدھ پرستی کو چھوڑ کر توحید کی راب نہ لو مگر قوم آدھ سرکشی پر رہی پھر اللہ کے حکم سے تیز ہوایں چلنے لگیں جو آندھی کی شکل اختیار کر گئیں یہ ہوائیں اتنی تیز تھی کہ انسانوں گھوڑوں اور مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر دے مارتیں سات دن رات یہ ہوائیں چلتی رہیں اس دوران ریت کا ایک بڑا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر آ گرا اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے پھر حضرت حود علیہ السلام اور چند اصحاب جو رہ راست اختیار کر چکے تھے وہ بچ گئے اس جگہ کی دیکھ بھال سلطنت امان کی ذمہ داری ہے یہاں نہ مہنگے کالین ہیں نہ آنکھوں کو چندگانے والے فانوس عمارت بھی سادہ سی ہے مگر سکون بہت ہے اس جگہ پر شاید میں ان مناظر کو اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنی یاد داشتوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس مقام پر آنا مجھ جیسے نکمہ آدمی کے لیے بڑی سعادت اور بڑے نصیب کی بات ہے اس روزے پر بہت خاموشی ہے لیکن جنگل سے چرن پرند کی آوازیں آ رہی ہیں جو کانوں کو بہت بھلی لگ رہی ہیں میں نے یہاں بیٹھ کر اپنے وطن عزیز اور اپنے ہم وطنوں کے لیے بہت ساری دعائیں کی دوستو اس وقت میں موجود ہوں اللہ کے نبی حضرت حود بن عابر علیہ السلام کے روزہ مبارک پہ اور اتنا طویل سفر کر کے اور پہاڑوں کے بیچ میں سے گزر کے ہم یہاں تک مہنچے یہ یہاں پر جو قبر ہے یہ تقریباً ساڑھے پانچ فٹ سے زیادہ چوڑی ہے اور تقریباً بارہ فٹ لمبی قبر ہے یہ اور اس کی ہسٹری بہار گیٹ پر لکھی ہوئے جو میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے اور اللہ کی برگزیدہ نبی یہاں پر آرام فرما ہے اور سلالہ کے مضافات میں یہ علاقہ ہے یہ روزہ مبارک بہت چھوٹا ہے میرا خیال ہے شاید دھائی مرلے یا دو مرلے کا یہ روزہ ہے اور اس میں یہ نبی کی قبر موجود ہے اور میں ایکسپلور کر رہا ہوں امان کو دوستو یہ یہاں پر جو لکھا گیا ہے اس تفصیل کے مطابق یہاں کے جو لوکل ہیں باشندے ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ روزہ مبارک جو ہے یہ اللہ کے ایک نبی کا ہے جن کو مبعوث فرمایا گیا تھا یہاں پر کیونکہ یہ پہلے یمن کا علاقہ تھا سلالہ کا نام بھی پہلے کچھ اور تھا بعد میں بدلا گیا تو یہ وہ نبی ہیں جن کو قوم عاد قوم عاد اور سموت کے قصے ہم نے پڑے بھی ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں قرآن پاک میں بھی ذکر ہے تو یہ وہ نبی ہیں جن کو قوم عاد کے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں اور اللہ قوموں کو صدارنے کے لیے ایک سے زیادہ انبیاء کو بھی بھیجا کرتا تھا لیکن قوم عاد جو اس ریجن کی رہنے والی تھی میں ان کی بھی باقیات آپ کو یقیناً دکھانے کی ہوشی کروں گا وہ راہ راست پر نہیں آئے تو انہی میں سے ایک نبی یہ ہے حضرت حود بن عابر علیہ السلام اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا آتا کہ دیوار بہت دور تک ہے یہ تقریباً چار سے پانچ اکڑ کا علاقہ ہے جس کے اندر یہ روزہ مبارک موجود ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ جنگلی کیکر یہاں کا لوکل جو مقامی جنگلی کیکر ہے اس کے در کانٹے بھی ہیں یہ اگاو ہے اور یہاں پر ایک گیٹ لگایا گیا اور گیٹ کی حالت بڑی خستہ اس لیے ہے کہ یہاں پر جو ہوایاں چلتی ہیں سمندری کو اس کو گلا دیتی ہے اور اس کے پاس بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اٹھائی تھی ہے اور یہاں پر میں نے جو پتا کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں پر اونٹ تو ہوتے ہی ہیں جنگلی اونٹ بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہرن بہت زیادہ پائے جاتے ہیں میں کوشی کروں گا کہ میں آپ کو ہرن بھی دکھا سکوں تو یہ ایک مندر عجیب سا یہ جو خریف کا سیزن کیونکہ اختتام کو پہنچ چکا ہے یہ سبزہ ختم ہو جائے گا اور صلالہ کی یہی خوبصورتی ہے کہ خریف کے سیزن میں سبز ہو جاتے ہیں یہ پہاڑ اور خریف کے جاتی ایک دو مہینے میں سوک جاتے ہیں اور پھر چٹیل ہو جاتے ہیں دوستو جب اللہ کے نبی حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نافرمانی کی صورت میں عذابِ الہی سے ڈرائیا تو وہ کہتے کہ کہاں ہے وہ عذاب جس کی تم ہمیں نبی سناتے ہو وہ آتا کیوں نہیں پھر اللہ کے عذاب کی ابتدا ہوئی پہلے تین سال تک بارش نہ ہوئی قومِ آت کہہ سالی کا شکار ہو گئی فصلے ناپید ہو گئیں جانور مرنے لگے ترہ ترہ کی وبائیں جنم لینے لگیں تب حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو معافی مانگنے اور رجوع کرنے کا مشورہ دیا تو قوم نے انکار کر دیا ان کا تمسکر اڑاتے اس دور میں جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو قومِ آت خانہ کعبہ جا کر دعا کرتی تھی قومِ آت کا ایک وفد مکہ شریف چلا گیا وہ وہاں جا کر بجائے دعا کرنے کے شراب نوشی اور لونیوں کے ساتھ رکس و سرور کی محفلوں میں مبتلا ہو گئے جی بھر کے عیاشی کی اور فراغت کے بعد خانہ کعبہ میں بارش کے لیے دعا کی تو وہاں سے کالے بادل ان کے ساتھ چلنے لگے ان کالے بادلوں کو قومِ آت نے خود منتخب کیا تھا قومِ آت کا خیال تھا کہ کالے بادل پانی برسائیں گے اور خوشک سالی ختم ہو جائے گی مگر ایسا نہ ہوا ان بادلوں سے نہ رکنے والی بارش برسنا شروع ہوئی اور تیز آندھی چلنے لگی اور پھر ریت کے طفان نے ان سب کو ہلاک کر دیا پھر انہی بادلوں میں سے کالے رنگ کے پرندے نمودھار ہوئے جو ان کی لاشوں کو اپنی چونچ سے پکڑتے اور سمندر میں پھیک دیتے یوں قومِ آت اپنے بھیانک انجام کو پہنچی دوستو حضرت حود علیہ السلام کا یہ روزہ پہاڑوں کے درمیان میں موجود ہے اور یہاں گرد و نوا میں عبادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس چار دیواری کے اندر کا رکبہ ایک اکڑ سے کچھ کم معلوم ہوتا ہے نہائے سادہ امارت ہے اور اللہ کے نبی کی قبر یہاں پر موجود ہے یہاں چھے کھڑکیاں ہیں اور آہتے میں کوئی مسجد ہے نہ ہی وضو خانہ یہاں آنے کے لئے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ بھی موجود نہیں اس لئے آپ جب بھی سلالہ آئیں اور آپ اللہ کے اس برگزیدہ نبی کی قبر پر حاضی دینے کا ارادہ کریں تو اپنی گاڑی پر آئیے گا یہ ہے اللہ کے نبی حضرت حود علیہ السلام کا روزہ مبارک جو امان کے شہر سلالہ میں موجود ہے میں آپ کو لے کر رہا ہے حضرت حود بن عابر علیہ السلام کے روزہ مبارک پہ اور میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گا آپ نے زیارت کی ایک نبی کے دربار کی تو میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے بچوں کے لئے دعا کروں گا اللہ ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیتہ تقسیم کرنے کا شرفتہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ